بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم چو آن لائن کمپیوٹنگ سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ دور حاضر کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے that is سائبر سیکیورٹی تو سب سے پہلے ہمیں دیکھیں گے کہ سائبر سیکیورٹی کی ضرورت کیوں بڑی آپ جانتے ہیں سٹوڈنٹس کے آج کے دور میں تمام آرگنیزیشنز تمام لوگ میکسیموم نائنٹی پرسنٹ لوگ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ اپنے موبائل کے طرح جڑے ہوں یا لائپ ٹاپ کے ذریعے اور تمام وہ ڈیوائسز جو انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ کنٹین کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ ڈیٹا کچھ ایسی کانفیڈنشل انفرمیشن جو وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے تو وہ ڈیٹا اور انفرمیشن جو ہے اٹیک ہو سکتی ہے ہیکرز کے تھو وائرس کے تھو یا تھفٹ جو تھفٹ کا ٹیک ہوتا ہے وہ اس میں بینکنگ اور فینانشل انفرمیشن آ جاتی ہے تو سٹوڈنٹس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ان دو ورڈس کو سائبر اور سیکیورٹی ان دو میں کیا ریلیشن ہے سائبر کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام کمپیوٹر سسٹم وہ تمام نیٹورک پروگرام اور ڈیٹا جو انٹرنیٹ کے تھو شیئر ہو رہے ہوتے ہیں اور سیکیورٹی میں اس کی سسٹم سیکیورٹی آ جاتی ہے ڈیٹا سیکیورٹی آ جاتی ہے اور اب ہم دیکھیں گے کہ سائبر سیکیورٹی سے پہلے کہ سائبر کرائمز کیا ہیں تو سٹوڈنٹس سائبر کرائم اور سیکیورٹی کا آپس میں گہرا تعلق ہے جب بھی ہم لوگ نیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی ڈیٹا ہم شیئر ایک دوسرے کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے لیکن وہ محفوظ نہیں ہوتا وہ تمام کرائمز دیٹ آر کمیٹیٹ شوزنگ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تو سٹیل دا پرسنس آئیڈنٹی اور اللیگل امپورٹس اور میلیشیس پروگرام اس کال سائبر کرائمز تو سٹوڈنٹ سائبر کرائمز کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے کمپیوٹر سے بھی اس کا امپورٹنٹ ڈیٹا چوری کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر سے ہی چوری کیا جا سکے وہ ڈیٹا نیٹورک پر جب موف کر رہا ہوتا ہے تو ہوسٹ کو بھی ہیک کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے چوری کرنا ضروری نہیں ہے ہیکرز اس کو بعض اوقات چوری کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کو ہیک کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو اوور کم کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ کیسے ممکن ہے سائبر سیکیورٹی ریفرس ٹو دار ٹیکنولوجیز اور پروسیسز ڈیزائن ٹو پروٹیکٹ تا کمپیوٹر نیٹورک اور ڈیٹا فرم اناثرائز ایکسس ان اٹیکس اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائبر سیکیورٹی کیسے پاسیبل ہے سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ تمام انٹرکنیکٹیڈ ڈیوائیسز انکلیوڈنگ ہارڈویر سوفٹویر اور ڈیٹا پر اپلائی ہوتی ہے اور اس کی کس کس کرائم کو رکتی ہے اس میں سائبر سیکیورٹی کی جتنے بھی الگوریتمز ہیں اس میں جو ہے وہ ہمارے ڈیٹا کو محفوظ کرتے ہیں فرم ہیکنگ فرم فیشنگ فرم سپیم ایمیلز اور فرم مالویر جس میں وائرسز انکلیوڈ ہوتے ہیں اور فرم سٹیلنگ فائنینشل اور بینکنگ انفرمیشن تو سٹوڈنٹس اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر ٹو اوورکم سائبر سیکیورٹی اس جو ہے سائبر سیکیورٹی کو اپلائی کیا جا سکتا ہے بہت سارے جو ہے الگوریتمز ڈیزائن کر کے اور مونیٹرنگ پولیسیز بنا کے اور جو ہے جو نہ صرف ہوسٹ کو مونیٹر کر رہا ہوتا ہے ہمارے کمپیٹرز کو مونیٹر کر رہا ہوتا ہے اور جن چینلز پر جن نیٹورک کے تھو ہمارا ڈیٹا موو کر رہا ہوتا ہے ان تمام چینلز کی مونیٹرنگ ہوتی ہے تو آئی ہوب سو سٹوڈنس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کرائنز جو ہے کریمینلز جو ہیں یہ ہمارے ڈیٹا کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں درہو جو ہے ای میلز اور درہو فیشنگ درہو ہیکنگ اور ان سب سے بچنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے تو یہ آج کے لیے اتنا ہمارا جو لیکچر تھا اس کو مزید نیکس لیکچر میں ڈیٹیل ڈسکرس کریں گے تینک یو اللہ حافظ